تو خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جارہ آدمیوں کا قاتل یاد رہ گئے لوگے حالانکہ زیادہ کس کا مریض ہوں آدمی ہڑی جاتا ہے زہر ہو جاتا ہے راستانی آدمی رہتا لیکن بھائی اللہ کی اور آپ حضرات کی توجہات اللہ تعالیٰ کا فضل کیونکہ آنا آگئے ہمیشہ جارہ آدمیوں کا قاتل جب جماعت میں نکلا ساری باتیں اس کے سامنے آئی دل میں یقین بنا بہت دور ہے اللہ کے سامنے گیارہ آدمیوں میں نے قتل کی اب جہنم میں اتنی تکلیف مجھے برداشت کرنی پڑی اگر ان کے بدلے میں شرعان احساسا اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو کم سے کموں کا حق تو معاف ہو جائے اور رہا تیرا حق اس طرح میں توبہ کرنگا تیرا حق جو پوٹا اور تیرا حقم پوٹا اس طرح میں توبہ کرنگا تو بڑا حصول رہی میں لیکن ان بندوں میں حق احساس دردن میری اولا بھی جاتا کبھی حق نہ ہو جائے گا اہت و جہنم سے بخشوں گا یہ سوچ کر ساپ کا چہری میں بھی یہ قصہ اس مبارک بلک کا ہے جس مبارک بلک میں جو جو احساس جاری ہے فرمی تازہ تازہ جاری ہے اور اللہ اسی جاری ہے کچھے پہ جائے کچھتے جل سے کہے گیا گیارہ آدمی یہ نام اور انہیں تاریخوں میں میں نے قتل کیا چوکننا تھا ہاتھ میں آتا ہاتھ سے لہذا آپ مجھے قتل کرنے تاکہ میں جہنم کی آگ سے مچھو جہنم کی آگ سے مچھو قاضی مسلمان شہری قاضی اس نے کہا بھائی وہ گیارہ جو مر چکے ان کے رشتے دار آنکھر اگر ایک کا رشتے دار بھی کہے کہ ہم قصاص دینا چاہتے ہیں تو ہم تجھے قصاص میں مار سکتے ہیں ورنہ ہمیں حق نہیں تجھے مارنے اور یہ آدمی تملیت میں جا کے بہت ٹھیر ہو گیا اتنا بدماش آدمی اتنا ٹھیر ہوئے ہمار کو آپ کے دروہ پس ہے ہمارے سائنگی لے گے رہا تو پتا نہیں تو پتا نہیں کتنے ڈاکو ہوگی ترس پس آنا یہ آدمی کتنوں کو راہے راستہ لانے کا ذریعہ بنے گا اس کا اللہ ہم کو سواد دے گا ان گیارہ نے ملکہ دستخط کر دیئے کہ ہم قصاص نہیں چاہتے ہم مارک کر رہے ہیں اور اس نے کوئی بدل آگی ہمیں نہیں چاہی ہمیں پیسے پیسے بھی نہیں چاہیے چوہدمی صدی میں اس قسم کے واقعات کا ہونا بیشی واقعات ہیں میری صدی میں اگر ہمیں تو سیسری پاکہ بیان کر دیا نمونا جب اس قسم کے واقعات مگر یہ بھی ملک والوں کی سامنے جب آتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجید ہوتے ہیں کہ اسلام جیسے پہلے صدی کے لیے ہے بیشی چوہدمی صدی کے لیے بھی ہے کیونکہ آمازل مسلطانی زندگی بندیش وہ بھی اس کی سمجھنے آگئی بات اس بنا پر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ اسلام اور یہ دین حقیقتاً اپنے دنیا کے اندر پھیلنے میں نہ کم ملک کا محتاج نہ مال کا محتاج اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ اندر کی طاقت پیدا ہو جائے ایمان کی اس کے ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے اس قاتل میں وہ ایمان کی طاقت تھی جس نے وجہوں کیا کچھے ہی میں جانے بھی یہ ایمان کی طاقت اگر دینے اندر آگئی پریشوت نہیں لے گا سودی کاروبار نہیں کرے گا دھوکا نہیں دے گا غبت نہیں دے گا اور اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر زندگی بزرد نہیں کرے گا اگر یہ ایمان کی طاقت دل کے اندر آگئی ہے غلط کا نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو فوراں توبہ کر دیں اللہ سے ماتے مامنے گا جائے اللہ تجھے مامنے گا جائے اللہ تجھے مامنے گا